محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی کی شان میں جس طرح فرانس میں یہ ہوا اس کی شدید مذہبت کرتے ہیں اور ہم سب کے پوری دنیا کے جو حال میں اسلام سے تعلق رکھتے ہیں ان کی جذبات جو ہیں مجروع ہیں اور جس طرح پورے ملک میں اور پورے جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے تو اس کی سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے جس طرح کہ فرنچ حکومت سے تعلقات ختم کر دیے جائیں ان کے جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے اور اپنا صفیر جو ہے وہ بھی وہاں سے ہی واپس بلایا جائے کیونکہ اگر وہاں کے جو انہوں نے بھی اس کی سپورٹ کی ہے وزیراعظم نے اور یہ بہت ہی غلط بات ہے افسوسناک بات ہے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے مسلمانوں کے جذبات کا اترام کرتے ہوئے اس چیز کو پرڈیم کرتے ہیں کیونکہ وزیراعظم نے بھی اسی طرح کیا پیان دیا ہے اس طرح میکرون کا جو مقرور چہرہ ہے وہ بھی سامنے آگیا ہے اور کچھ دنوں سے آپ کے ساتھ نہیں آیا تھا اپنے اس کانفرنس میں جنہوں کے لیے گیا ہوا تھا واپس آئیں آپ کے ساتھ ملیں آپ کے کچھ پیسچن ہوں گے دنوں کا بھی بات ہوگی اور خاص طور پر جو اس وقت پی ٹی آئی کے جو وفا کی وزیر ہیں یا ان کے بہت سارے ترجمانوں کی ایک پوری فوج ہے اور پھر یہاں بھی جو ہمارے مختلف پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ہمارے محترم دوست ہیں بہت سارے الزامات لگاتے ہیں بہت ساری جوٹھی باتیں کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ صرف آٹے کوئی لے لیں گندم کا جو یہ بہران ہے اس کو لے لیں تو اب بھی اس وقت بھی بڑی ڈھٹائی سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ذمہ دار جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہے اگر اس وقت آٹا یا گندم کے پی کے لوگوں پریشان ہیں بلوچستان پجاب جی بی آزاد کشمیر یا دیگر پورے بلک میں اس میں سندھ کا کیا قصور ہے اور پھر یہ ان کے کئی وفاقی وزراء کو ہم سنتے ہیں آگے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ نے پرکورمنٹ ہی نہیں کی اور اس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہے انہوں نے ریلیزز نہیں کی ایک تو اس وقت اس سال جو پرکورمنٹ ہوئی ہے پرسنٹیج کے حساب سے پورے ملک میں خاصت طور پر دو سو بے زیادہ کرتے ہیں پنجاب اور سندھ اس لحاظ سے پرسنٹیج بائز سندھ نے سب سے پہتر جو ہے پرکورمنٹ کی ہے پنجاب سے زیادہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس میں اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں تو ہماری پرسنٹیج زیادہ ہے اور پھر یہ جو ایک جھوٹ بولتے ہیں بلکہ وزیراعظم صاحب تک نے کہا کہ اس دفعہ فصل کم ہوئی ایسا بالکل نہیں ہے اگر آپ لاسٹ یئر جو گزشتہ سال کی جو ہماری یہاں کی ضرورت تھی جو فصل ہوئی تھی اس کے مقابلے میں اس سال بھی ہمارے ہاں اپنی ضرورت کے لحاظ سے صحیح طور پر پرکورمنٹ ہوئی تمام صوبوں نے وہ کی ہے وہ ہمارے پاس موجود تھی تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ناہل وفاقی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے وہ اسمگل ہو گئی بہت ساری گندوں جو ہیں اب وہ ظاہر ہے کوئی صوبائی جو حکومتیں ہیں جو سرحد جن سے لگتی ہے بروچستان یا کے پی یہ ان کا قصود نہیں ہے یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرحدوں کو کنٹرول کریں اور جو اسمگلنگ ہے اس کو روکیں اس وقت گندوں ایک تو اسمگل ہو گئی دوسرا زخیرہ اندوزوں کے پاس ہے جو ان کے ساتھ ہیں ہم نے یہاں پہ جو اسٹیٹیجی ہوتی ہے ہماری جو ایک اور انزام لگاتے ہیں ان کے وفاقی غزرہ کہ جی سندھ نے ریلیزز نہیں کی ہر سال ہم لوگ سپٹمبر اور اکٹوبر میں ریلیزز کرتے ہیں جو کوٹا ہوتا ہے دیتے ہیں فلور ملز کو اور وہ اس سال بھی ہم نے دیا آپ کو یاد ہوگا کہ فلور مل ایسوسییشن کے پریزیڈنٹ اور ان کے سب لوگ ساتھ تھے جنہوں نے ایک دفعہ ہمارے ساتھ مل کر یہ میٹنگ کی اور انہیں کہا کہ سندھ گورنمنٹ بکل صحیح کر رہی اور وہ ہمیں سپٹمبر اور اکٹوبر میں ریلیزز ملیں تو ہم لوگ اس کو بہتر طریقے سے چلائیں گے اس وقت بھی آج کے دن بھی پورے سندھ میں ریٹل میں بھی اگر کہیں پہ آٹا صحیح قیمت پر کم قیمت پر موجود ہے تو وہ صرف سندھ گورنمنٹ میں ہے یہ جو کمپیر کرتے ہیں وفا کی عزرہ صاحبان یا آئے دن مختلف باتیں جو بتاتے ہیں وہ اپنے ریٹ اگر پنجاب کے بتا رہے ہیں یا کہیں اور کے بتا رہے ہیں تو وہ ایکس مل اوفیشلی ریٹ بتاتے ہیں لیکن جو مارکٹ میں اویلیبل ہے وہ نہیں بتاتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے ہم یہاں پہ ایکس مل ریٹ بھی دیتے ہیں اور جو ریٹل میں ہم نے ریٹ دیا ہوا ہے وہ بھی دیتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ چیئرمنٹ بلاور بھٹو زرداری صاحب کی ویجن کے مطابق وہ پریزیڈنٹ اصف علی زرداری صاحب کی ویجن کے لحاظ سے چیز مسٹر سن نے ہماری کیپنٹ نے جو نیا فصل ہے آنے والا اس کی قیمت دو ہزار روپے من مکرر کی کیونکہ آپ کے یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے میں دو ہزار آٹھ کی بات کر رہا ہوں دو ہزار سات دو ہزار چھے کے آخیر میں ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں بلکہ مجھے یاد ہے میں نازم تھا تو سٹال لگائے جاتے تھے تاکہ جو گندم ہیں یا آٹا جو ہے اس کے صحیح ریٹ جو ہیں وہ دیے جا سکیں پھر امپورٹ ہوتی تھی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو پریزیڈنٹ آسف علی زرداری صاحب نے اس وقت ریٹ پڑھائے اور اس کے بعد ہم لوگ خود کفیل ہوئے ایکسپورٹ کی اس میں آگئے بلکہ جب ابھی پچھلے دنوں بھی اس داہر حکومت میں کم قیمت پر ایکسپورٹ کی اور اب مہنگے داموں میں جو ہے وہ امپورٹ کی جا رہی ہے میں صرف آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ آئے دن ان کے وفا کی وزراء ان کے ترجمان اور یہاں سے بھی بہت سارے ہمارے محترم جو ہیں وہ اس طرح کی غلط بیانی کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے یہ سارے ایشو آئے اور اسی طرح اور الزامات بھی لگاتے ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح پرفارم نہیں کری اس وقت بھی آپ سب اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی پرونچل گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ اگر کوئی وزیر اعلیٰ پرفارم کر رہا ہے ریزلڈ دے رہا ہے تو وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ مراند علی شاہ صاحب اور جس میں ظاہر ہے ہماری لیڈرشپ کا ویژن ہے چیئرمنٹ بلاول صاحب کا پریزیڈ لانسپ علی زداری صاحب کا جن کے جو بھی ویژن کے لیاس ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ کو یہاں پہ سکیمز بھی تو آپ بھی ان سے ضرور پوچھا کریں ہم سے تو آپ پوچھتے ہیں اور ہم آپ کے جوابات دیتے ہیں لیکن یہ جب آ کر جھوٹ بولتے ہیں تو میں آپ کے توصے سے پورے ملکی پریس سے یہ کہتا ہوں کہ جب یہ وفاقی وزرہ صاحبان یا ان کے ترجمان آ کر اس طرح کی غلط بیانی کرتے ہیں تو آپ اس میں ان سے پوچھنا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ اگر ریٹ کوئی زیادہ چارج کرتا ہے تو وہ ظلہی انتظامیہ اور اس کے بعد صوبائی حکومتوں کا یہ پرفارمنس ہے اور کی ذمہ داری ہے لیکن اگر وفاقی حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے ان کی غلط پالوسی ان کی وجہ سے اس وقت یہ سب چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں ڈالر کوئی ظلہی انتظامیہ کیسے کنٹرول کرے گی صوبائی انتظامیہ کیسے کنٹرول کرے گی تیل کی پرائیس یا بجلی کی بلز یا سوئی گیس کی بل یا ان کی جو وجسر ہی نہیں ہے لوگوں کو اس کو ظلہی انتظامیہ یا صوبائی حکومتیں کیسے کنٹرول کرے گی یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں وفاقی حکومت کی پالیسی سے اگر آج ڈالر کم قیمت میں ہو تو ظاہر ہے یہاں پہ بہت ساری اشیاء خردونوش کی چیزیں بھی ان کی قیمتیں بھی کم ہو سکتی ہے اگر آئل پرائیسز کم ہو تو جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کا اثر ٹرکل ڈاؤن ہوگا حکومت کی نا اہلی ہو تو پھر اس پہ ظلئی انتظامی یا صوبائی حکومتیں کیا کریں اگر صوبائی حکومتوں کے لحاظ سے اگر آپ موازنہ کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کا اور دیگر پروانشل گورنمنٹ کا تو اگر کسی اور صوبے میں کوئی سبزی کوئی بھی عام استعمال کی چیزوں کی قیمتیں کم ہیں اور سندھ میں یا سندھ کے کسی بھی شہر میں وہ زیادہ ہیں وہ ہماری نا اہلی ہوگی کہ ہماری ظلئی انتظامی اور صوبائی گورنمنٹ کی پرفارم کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں لیکن اگر سارے ملک میں مہنگائی ہوگی اور چیزیں مویسر ہی نہیں ہوگی تو اس میں تو صوبائی حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے یہ تو وفا کی حکومت کی نا ہے شاہر صاحب آپ میں میں اس آ رہا تھا تیزیں مہنگائی ریٹ لیس کے ساتھ چیز دیں وہ کیوں نہیں کی جائے دیکھیں میں آپ کو بتاؤ یہ آپ کو کس نے کہ دیا کہ وہ ریٹ لیس پرانی آ رہی ہیں اور سبزی سبزی آویلیبل ہی نہیں اور اگر آویلیبل زیادہ ہو گئی وہ مارکٹ میں ظاہر ہے ان کا آپس میں کمپریزن ہی نہیں ہوتا جو قیمت ریٹ لسٹ لکھا ہوا ہے اگر وہ اس سے کوئی زیادہ چارج کرتا ہے تو پھر ہم اس کی ذمہ دار ہیں لیکن ایسا ہے ہی نہیں اگر ٹامٹر کی قیمت اس وقت آسمانوں کو چھو رہی ہے آلو ہے انڈے ہیں دیگر دالے ہیں دیگر چیزیں اگر ان کی قیمتیں ہی زیادہ ہیں تو جو ریٹ لسٹ تو وہ ہی لگی ہوئی ہے جو اس وقت کی موجودہ قیمت ہے اس وقت کی قیمت سے اگر کوئی زیادہ چارج کر رہا ہے تو وہ وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تو وہ زلعہ انتظام میں پروینشل دیکھیں بارہ سال کا اگر آپ پورا بات کر رہے ہیں تو روزگار اگر دیا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا روزگار اللہ دیتا ہے لیکن جو سبب اگر آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے یہاں پہ لاکھوں لوگوں کو نوکریاں دی ہیں یہ چند سالوں میں کچھ زیادہ نوکریاں نہیں دی جا سکیں اس کی وجہ فائننشل ایشوز ہیں کیونکہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہمارا حصہ ہے وہ نہیں ملتا اور پھر تنخواہوں کی مد میں بڑے ایشوز آتے ہیں اس کے باوجود خاص طور پر ایڈوکیشن فورسز یا جو ایسنشل سرویسز کے لوگ ہیں ان سب کو یہاں پہ جاب اب بھی دیے جا رہے ہیں لیکن ابھی کیپنٹ نے بھی آپ کے علم میں ہے کہ کچھ ایسا پہلے ڈیسیشن لیا تھا کہ آئی بی اے کے ذریعے ٹیسٹ کروا کر جو فائف ٹو ففٹین ہیں ان کو یہاں پہ ریکروٹ کیا جائے گا اور ون ٹو فور جو ہیں وہ جو طریقے کار ہے جو کمیٹیز بنے گی ریٹ مقرر پہ وہاں ایک سپن ریٹ بائی تالی ارپی آ دیکھیں وہ اس پر عمل مکمل طور پر ہو رہا ہے اگر کہیں پہ اس طرح کی کوئی شکایت ہے تو آپ ضرور اس کو پائنٹ آؤٹ کریں وہاں پہ فوری ایکشن ہوگا چیف مسٹر سندھ نے چیف سیکٹری صاحب کہائے ان کی ذمہ داری ہے کہ سب اس پر نظر رکھیں اور ہم اس کو انشور کر رہے ہیں پورا میکنیزم بنایا گیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر طریقے سے ہوں اور جو ہمارا ریٹ ہے جو ایکس مل ہے یا ریٹیل ہے جو بھی ہم نے اس کی قیمت تائیون کیا ہے اس کے ریاض سے ہی مارکٹ میں آویلی دیکھیں میں آپ کو اعز کروں دو طرح کی انکوائریز تھی ایک چیئرمن صاحب نے جو پریس نانفرنس کی اور چیف آوار بی سٹاف صاحب سے کہا تو انہوں نے اس پر ایک بنایا انکوائری کے لیے ہمارے جو کور کمانڈر سندھ ہیں ان کو فائیف کور کے ان کو کہا کہ یہ انکوائری کر کے دیں اور ہم اس پر مکمل طور پر مطمئن ہیں کیونکہ کور کمانڈر سندھ جو ہیں وہ بہت اچھی شورت کے حامل افسر ہیں جرنل ہیں بڑے کمپیٹنٹ ہیں آنسٹ ہیں مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ کے ساتھ ان کیمرا ہے اس پہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کر سکتے ویسے بھی کورٹ میں کچھ لوگ ہیں سب جو جس بھی ہے شب سب آج میں عباب سپرائی میں آف ہم جا رہے ہیں کڑی خدا بخش جا رہے ہیں جا رہے ہیں کہ تین قتل ہوئے ہیں اس پہ آبی کس پانٹی نے اس کی مزام بھی کی تھی آئی جی صاحب ہم خود گیتے تو اس کو کس طرح دیکھ ہے سب دیکھیں گانوم سے بالہ تر کوئی بھی نہیں اور اگر آپ یہ چانڈیو کی ربع کی بات کر رہے ہیں تو ہماری ہمیں اس کے لئے بڑی عزت ہے لیکن دیکھیں یہاں پہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے کیس کو خود بھی خراب کیا جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کو انوارف کیا جاتا ہے تاکہ پھر کیس پر چیزیں انویسٹیگیشن اثر اندار ہوتی ظاہر ہے اس وقت بچی کو یاد نہیں ہوگا ہوا بڑا ظلم ہوا جو بھی وہاں پہ جو واقعہ ہوا تھا جس میں ان کے والد صاحب اور دیگر تین افراد کی بڑا دلی افسوس ہیں لیکن ظاہر افسوس بچی اپنے غم میں تھی جنہوں نے بھی افائی ایر لکھوائی ان میں اگر آپ بات کرتے ہیں نواب صاحب جس کو بعد میں برحان صاحب کو اس میں نکال بھی دیا گیا عدالتی احکامات کے لحاظ سے اب وہاں پہ یہ جو ایکشن ہوا ان کے خلاف اس کی تو مذہمت کرتے ہیں جو چانڈیو صاحب وان کے وہاں پہ ہوا کیونکہ وہ تو ہر بات میں ہر جگہ جہاں ان کو بلائے جاتا کارے بھی کر رہے وہ وہاں بھی جاتے ہیں تو اگر کوئی ایسی انفرمیشن ہے کسی کے پاس تو وہاں پہ ایکشن کیا جائے اور ہم نے تو نہیں رکا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا مسئلہ حل ہو اور انصاف ملے شاہد اید قربان گزر گئی بہت عرصہ ہو گیا لیکن کوئی ایسا نہیں آپ کس کو قربان کرنا چاہتے مجھے بلکل نہیں چیز مستر صاحب ہی رہیں گے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت پورے ملک میں اگر کوئی پرفارمنس ہے اگر کسی وزیر اعلیٰ کی تو وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب ساہین آپ میں رہتا ہے شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سنگ کی پرفارمنس ہے یقین سنکر کے وزیر جیس ہے اگر 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 تمام تر اگر اگر کے کنٹر میں ہیں دیکھیں جب سے یہ تمام چیزیں شروع ہوئی ہیں بہت حد تک بہتری آئی ہے آپ پتہ نہیں کون سی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو اس طرح کی چیز نظر آت میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جہاں پہ یہ کچھ رہ ظاہر ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں ویسی اس کی پرفارمنس نہیں ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے گا جو پرانے ایگریمنٹ یا جو کچھ ہوئے ہوئے ہیں ان کو ریویو کیا جا رہا ہے کل بھی اس پر میٹنگ ہوئی ہے جن علاقوں میں سولیڈ ویس مینجمنٹ نہیں تھا اور جہاں پہ ایم سیز کام کر رہی تھی اگر آپ ابھی حالیہ دنوں میں وہاں پہ چیک کریں تو آپ کوئی بڑا فرق نظر آئے گا صفائی کے لحاظ سے بھی اور پھر خاص طور پر ٹیکس کلیکشن میں نئی چیزیں ہم لوگ آج بھی میرے پاس ڈی سی اور ایڈنسٹریٹر صاحب آئے ہوئے تھے بڑا اچھا پلان لے آئے اور انہیں بڑی بہتری لائے اسی طرح دیگر ڈیسٹک میں بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں مزید بہتری اس کو ایک پالیسی کے لحاظ سے کام کرے گا کہ پالیسی ساز اتارہ کہہ لیں آپ کہ وہ ایک ویژن دے گا لیکن نیچے یہ تمام جو ریجنز ہیں یہ اٹانومس ہوں گے اور ان میں ظاہر ہے جو وہاں کے میئر ہیں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں یا جو بھی الیکٹڈ ہو کے آتے ہیں جو بھی وہاں کہہ لیں اس علاقے کو چیئرمن کہلیں میئر کہلیں یا جو بھی ہوتے ہیں وہ ان کے انڈری آئیں گے تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے اسی طرح دیگر چیزوں کو بہتری لانے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جو لوکل گورنمنٹ کا نیا نظام لارے ہیں ہم لوگ جس پر کافی حد تک کام ہو چکا ہے اور مزید بھی اس پر کام ہو رہا ہے مشاورت جاری ہے اس پر تو وہ بھی ایسا سسٹم آئے جو بہتری لائے جو ملک کے لیے بہتر ہوگا ہمارے صوبے کے لیے ہماری جو ٹاؤن کامیٹیز ہیں وہاں پہ بہتر پروفارم کر سکے جو بھی لوگ جو یہاں پہ آرہے ہیں دیکھیں میں آپ وہ ادارہ ہے جو یہاں پہ بہتر پروفارم کر رہا ہے پوری سندھ میں اور مفت لوگوں کو علاج کر رہا ہے آپریشن کر رہا ہے یہ پوری دنیا میں کہیں بھی اس طرح کے والیوم کا فری جو نہیں کیا جا رہا ہے علاج یہ صرف سندھ میں کیا جا رہا ہے اور پھر جو ہماری بات ہوئی ہے وہاں کی انتظامیہ سے انہوں نے کہا جو نیب کے ادارے ان سے بات کرتے تھے جو لیٹر لکھتے تھے یا جن لوگوں کو بلایا جاتا تھا وہ تمام سوالات کا جواب یا جو جو ریکوائرمنٹ تھی نیب کی وہ وہاں پہ مہیا کر رہتے اس کے بعد اس کے پاس وہ لوگ جا بھی رہیں تو پھر یہ مناسب نہیں اور اس کی ہم شدید مصمت کر جی سوالات اس بات پہ تو ویسے بھی چی مسٹر صاحب نے کیپریٹ نے یہ بات کی ہوئی تھی کہ جو اس طرح کے علاقے خاص طور پر کاروچر کا جیسے آپ ذکر کر رہے تو وہاں کی خوبصورتی کو بھی وہاں کی نیچر کو بھی برقرار رکھا جائے گا اور اس پر کل